اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو فیٹ جو نیچرل فیٹ ہے نا جو نیچرل چربی ہے قدرتی وہ انسانی صحت کے لیے بہت نہیں کھائی نا چربی تو یہ حال ہے بولا ہی نہیں جا رہا کھا کے بیٹھے ہوتے تو موہ سے خود بخود نکل رہا ہوتا جو قدرتی چربی ہے نا جانور میں جو ہوتی ہے وہ انسانی صحت کے لیے بہت مفید بھی ہے اور ٹیسٹی بھی ہے لیکن مت ماری گئی ہے جو فیٹ جانور میں ہوتا ہے جو چربی جانور میں ہوتی ہے جو اللہ نے اس لیے لگائی کہ اس میں گوشت کو اس میں پکا کے کھاؤ اس کو نکال کے صاف سترا کر کے باہر پھیک دیتے ہیں اور مارکیٹ سے کمپنی جو دے رہی ہے نا جس کا یہ بھی نہیں پتا کہ پتہ نہیں بلیچ سے صاف کیا ہوا ہے یا کس سے صاف کیا ہوا ہے یہ وائل وہ کمپنی کے تیل میں پکا پکا کے کھا رہے ہیں نا وہ ٹیسٹ آئے گا اور نہ صحت اچھی ہوگی یہ تو میرے کئی بیانات ہو چکے ہیں بھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے جلدی سے سمیٹ کے دمبا ساری زندگی گھی کا ڈبا اٹھا کے گھومتا ہے اپنے ساتھ وہ جو چکی ہے نا اس کی وہ اصل میں گھی کا ڈبا ہے اتنا بوجھ اٹھا کے گھومتا ہے کہ جب میں کٹوں گا تو میں پکوں گا اسی ڈبے میں یہ قدرت کی طرف سے انسان کا اکرام ہے کہ بھئی کمپنی بعض دفعہ کوئی پروڈکٹ آپ کو دیتی ہے تو مسالہ بھی ساتھ میں دے دیتی ہے کہ یہ مسالہ اسی میں پکا کے کھائیں آپ تو اللہ نے ہمیں دمبے کا گوش دیا اور جس چربی میں وہ گوش پکانا ہے اللہ نے دمبے کو یہ آرڈر کیا کہ تُو تیرے پیچھے میں یہ ڈبا لگا رہا ہوں پورا اور کتنی ٹینشن میں وہ ساری زندگی اس ڈبے کو اٹھا کے گھومتا ہے اور جب ہم دمبا زبا کرتے ہیں وہ ڈبا اٹھا کے ہم نے سابون بنانے والی کمپنی کو دے دیا یا ہم نے وہ بیچ دیا کوڑیوں کے دام وہ پھر اس کو کوئی سابون بنا رہا ہے وہوں کو کھلا رہا ہے تو یہ بزنس ہے دنیا کا بزنس اسی طرح چلتا ہے کہ لوگوں کو اُلُو بناو اور مصنوعی چیزوں کی طرف لے کر آو جو انسانوں کی بنائی بھی ہیں اس سے مارکیٹ میں ان کے پاس پیسہ آئے گا جیسے بھینس اور گائے کے دودھ سے ہٹا دیا کہ وہ جراسیم والا ہے اور ڈبے پہ لے آئے تو ڈبے کے دودھ میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ جراسیم نہیں ہے باقی جو پروٹین آپ کو چاہیے وہ بھینس اور گائے کے جراسیم شدہ دودھ میں ملیں گے آپ کو وہ ڈبے میں نہیں ملیں گے یقین نہ آئے تو ایک گلاس بھینس کا وہ دودھ جو گوالا اپنی چیزیں ملا کے دیتا ہے لیکن اس میں پھر بھی بھینس کا دودھ ہوتا ہے وہ پی کے سو اور ڈبے کا پی کے سو زمین آسمان کا فرق ہے اس میں تھوڑا فرق بھی نہیں ہے تھوڑا بھی ہوتا ہے ہم کہتے چلو تھوڑا بہت تو چلتا ہے زمین آسمان کا فرق ہے بھینس کا اور گائے کا دودھ پیوگے نا لال سرخ ہو جاؤگے تھوڑے دنوں میں ڈبے کا ساری زندگی پیتے رہو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے چہرے پر سرخی آجائے میں ریٹن میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں یہ اسٹیمپ کے ساتھ اپنی اسٹیمپ کے ساتھ اپنے سگنیجر کے ساتھ ذرا سی بھی سرخی آئی تو آپ میرے اوپر کیس کر دینا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا دعویٰ کیا تھا اور دیکھو آپ یہ دعویٰ میں جھوٹے نکلے ککھے بھی نہیں ہوگا وہ صرف چائے بنانے کے لیے ٹھیک ہے چائے میں تو ویسی کچھ بھی نہیں ہوتا تو چلو خیر تو یہ انسانوں کی مت ماری گئی ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے گناہوں کا سب سے پہلا وعبال کس پہ پڑتا ہے اقل پہ کھوپڑی صحیح کام نہیں کرتی انسان کی تو جو چربی قدرت نے پیدا کی ہے بھائی وہ چربی کھاؤ یار بچوں کو بچپن سے گوشت کو الگ کر کر کے وہ بلکل صاف سترہ گوشت کھلاتے ہیں بچوں کو بھائی یہ بلکل ہیک آ رہی ہے اب بچے دیسی کی بھی نہیں کھا رہے آج کل ہیک آتی ہے اس میں کیونکہ ان کو مصنوعی ٹیسٹ کا جب آپ نے عادی بنا دیا تو اب ان کا قدرتی چیزیں اچھی نہیں لگتی تو کبھی ہمارے مشورے پہ دمبے کی چربی میں گوشت پکا کے اپنے خرچے پہ کھاؤ مزا نہ آئے پیسے واپس ایسے لال ٹیمارٹر ہو جاؤ گے اور پیٹ حضم بھی ہوگی یہ چربی حضم ہو جاتی ہے آئل حضم نہیں ہوتا آپ تجربہ کر کے دو یہ چربی حضم ہو جائے گی آپ کے ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایسی چیزیں کھاؤ گے تو پھر تھوڑی سی ایکسرسائز بھی ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ کھا کھا ہی بنے ہو تو پھر پھٹا جاؤ گے کیونکہ جتنی آپ کے اندر گنجائش تھی سپیس تھی وہ پھل ہو چکی ہے مزید اس میں جگہ نہیں ہے تو وہ یوٹیلائز بھی کرے انسان تو دیکھو کیسی خاندانی صحت ہوتی ہے سٹھائے گا اور نہ صحت اچھی ہوگی یہ تو میرے کئی بیانات ہو چکے ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے جلدی سے سمیٹ کے دمبا ساری زندگی گھی کا ڈبا اٹھا کے گھومتا ہے اپنے ساتھ وہ جو چکی ہے نا اس کی وہ اصل میں گھی کا ڈبا ہے اتنا بوجھ اٹھا کے گھومتا ہے کہ جب میں کٹوں گا تو میں پکوں گا اسی ڈبے میں یہ قدرت کی طرف سے انسان کا اکرام ہے کہ بھئی کمپنی بعض دفعہ کوئی پروڈکٹ آپ کو دیتی ہے تو مسالہ بھی ساتھ میں دے دیتی ہے کہ یہ مسالہ اسی میں پکا کے کھائیں آپ تو اللہ نے ہمیں دمبے کا گوش دیا اور جس چربی میں وہ گوش پکانا ہے اللہ نے دمبے کو یہ آرڈر کیا کہ تو تیرے پیچھے میں یہ ڈبا لگا رہا ہوں پورا اور کتنی ٹینشن میں وہ ساری زندگی اس ڈبے کو اٹھا کے گھومتا ہے اور جب ہم دمبہ زبا کرتے ہیں وہ ڈببہ اٹھا کے ہم نے سابون بنانے والی کمپنی کو دے دیا یا ہم نے وہ بیچ دیا کوڑیوں کے دام وہ پھر اس کو کوئی سابون بنا رہا ہے کوئی کیا بنا رہا ہے کوئی چیل کوئوں کو کھلا رہا ہے تو یہ بزنس ہے دنیا کا بزنس اسی طرح چلتا ہے کہ لوگوں کو اُلُّو بناو اور مسنوعی چیزوں کی طرف لے کر رہا ہو جو انسانوں کی بنائی بھی ہیں اس سے مارکیٹ میں ان کے پاس پیسہ آئے گا جیسے بھینس اور گائے کے دودھ سے ہٹا دیا کہ وہ جراسیم والا ہے اور ڈبے پہ لے آئے تو ڈبے کے دودھ میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ جراسیم نہیں ہے باقی جو پروٹین آپ کو چاہیے وہ بھینس اور گائے کے جراسیم شدہ دودھ میں ملیں گے آپ کو وہ ڈبے میں نہیں ملیں گے یقین نہ آئے تو ایک گلاس بھینس کا وہ دودھ جو گوالا اپنی چیزیں ملا کے دیتا ہے لیکن اس میں پھر بھی بھینس کا دودھ ہوتا ہے وہ پی کے سو اور ڈبے کا پی کے سو زمین آسمان کا فرق ہے اس میں تھوڑا فرق بھی نہیں ہے تھوڑا بھی ہوتا ہے ہم کہتے چلو تھوڑا بہت تو چلتا ہے زمین آسمان کا فرق ہے بھینس کا اور گائے کا دودھ پیوگے نا لال سرخ ہو جاؤگے تھوڑے دنوں میں ڈبے کا ساری زندگی پیتے رہو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے چہرے پر سرخی آجائے میں ریٹن میں لکھے دینے کے لیے تیار ہوں یہ اسٹیمپ کے ساتھ اپنی اسٹیمپ کے ساتھ اپنے سگنیجر کے ساتھ ذرا سی بھی سرخی آئی تو آپ میرے اوپر کیس کر دینا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا دعویٰ کیا تھا اور دیکھو آپ یہ دعویٰ میں جھوٹے نکلے ککھے بھی نہیں ہوگا وہ صرف چائے بنانے کے لیے ٹھیک ہے چائے میں تو ایسی کچھ بھی نہیں ہوتا تو چلو خیر تو یہ انسانوں کی مت ماری گئی ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے گناہوں کا سب سے پہلا وعبال کس پہ پڑتا ہے اقل پہ کہ کھوپڑی صحیح کام نہیں کرتی انسان کی تو جو چربی قدرت نے پیدا کی ہے بھائی وہ چربی کھاؤ یار بچوں کو بچپن سے گوش کو الگ کر کر کے وہ بلکل صاف سترہ گوش کھلاتے ہیں بچوں کو بھائی یہ بلکل ہیک آ رہی ہے اب بچے دیسی کی بھی نہیں کھا رہے آج کل کہ انہیں ہیک آتی ہے اس میں کیونکہ ان کو مصنوعی ٹیس کا جب آپ نے عادی بنا دیا تو اب ان کا قدرتی چیزیں اچھی نہیں لگتی تو کبھی ہمارے مشورے پہ دمبے کی چربی میں گوش پکا کے اپنے خرچے پہ کھاؤ مزہ نہ آئے پیسے واپس ایسے لال ٹیمارٹر ہو جاؤ گے یہ چربی حضم ہو جاتی ہے آئل حضم نہیں ہوتا آپ تجربہ کر کے دو یہ چربی حضم ہو جائے گی آپ کے ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایسی چیزیں کھاؤ گے تو پھر تھوڑی سی ایکسرسائز بھی ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ کھا 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 کے کمپیوٹر پہ بس بیٹھا تو دمبہ بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں اور وہ تو پہلے سے ہی بنے ہو تو پھر پھٹا جاؤ گے کیونکہ جتنی آپ کے اندر گنجائش تھی سپیس تھی وہ پھل ہو چکی ہے مزید اس میں جگہ نہیں ہے تو وہ یوٹیلائز بھی کرے انسان تو دیکھو کیسی خاندانی صحت تو دیکھو کیونکہ